اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس روح زمین پر مسلمان عالم کے لیے دو شہر انتہائی مقدس ہیں ایک مکہ مکرمہ اور دوسرا مدینہ منورہ مکہ مکرمہ اس لیے کیونکہ اس میں بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر موجود ہے اور مدینہ منورہ اس لیے کہ اس میں جان العالمین اور خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے ہر سال لاکھوں مسلمان دربار رسالت میں حاضری دیتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنا سلام پیش کرتے ہیں اپنے وطن کو لوٹ جاتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ کچھ نصیب ایسے بھی ہیں جن کا مستقل قیام دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہتا ہے وہ کون لوگ ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں آج ہمارے چینل کی ویڈیو میں ہم تمام لوگوں کو یہ بتائیں گے اور اس بات سے آگاہ کریں گے کہ جب خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف 24 گھینٹے کھلا رہتا ہے تو ایسا کیا عمر تھا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو بند کر دیا جاتا تھا کیا اس کی وجہ مسجد نبی میں کسی روحانی یا نورانی مخلوق کی آمد ہوتی تھی اور کیا یہ پریکٹس ابھی بھی جاری ہے ان تمام سوالات کا جواب دینے سے قبل میں آپ سے التماس کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لئے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں اور آگے آنے والے فیوچر میں بھی فائدہ اٹھا سکیں خواتین وزاد پہلے تو اس سوال کا جواب ہے کہ جب حرم کعبہ چابز گھنٹے کے لیے کھلا رہتا ہے تو ایسی کیا وجہ ہے کہ مسجد نبی کو رات کے وقت بند کر دیا جاتا ہے تو اس سوال کے دو جوابات ہیں تو دونوں جوابات ہم آپ تک پہنچائیں گے اور اس کے بعد ایک وضاحت بھی آپ تک پہنچائی جائے گی چنانچہ ان دونوں جوابات کو غور سے سنیے گا ضرور پہلا جواب تو ایک واقع کی صورت میں ہے تین دہائی پہلے کا ہے مکہ معظمہ میں حرم کعبہ کے اندر پاکستان کے بڑے بڑے علماء ایک جگہ تشریف فرماتے کہ اچانک ایک عربی سامنے آیا اور اس نے انہیں مخاطب ہو کر کہا کہ اے علماء پاکستان کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ رات دن کیوں کھلا رہتا ہے جبکہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بند رہتی ہے ایسا کیوں ہے اور مجھے آپ کا جواب صرف اور صرف قرآن مجید کے حوالے سے چاہیے ہے دوستو بتانے والے بتاتے ہیں کہ جہاں دیگر علماء یہ بات سن کر خاموش ہو جاتے تھے وہاں ایک عالم کھڑے ہوئے اور انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ زندہ ہے کائنات کو تھامنے والا ہے اور نہ اسے انگ آتی ہے اور نہ اسے نید آتی ہے اسی لئے اللہ کا گھر رات کھلا رہتا ہے اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے پیارے آقا کا روزہی اتر ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا چونکہ نیند انسانوں کے ساتھ لازم و ملزوم ہے انسان کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے رات کے وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بند کر دی جاتی ہے جبکہ اللہ رب العزت آرام سے بریضات ہے تو خانہ کعبہ جو کہ اللہ پاک کی تجلیات کا مرکز ہے وہ دن رات چوبیس گھنٹے کھلا رہتا ہے تو میرے دوستو یہ تو اس سوال کا پہلا جواب تھا آپ کو بتاتے ہیں کہ مسجد نبی کو بند کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے ناظرین سعودی عرب کے مرہوم حکمران شاہ عبداللہ سے پہلے کہ مسجد نبی کی صفائی ستھرائی اور روزہ رسول کی دیکھ بھال کے لیے حبشی نیاد ولنٹریل کام کرتے تھے جنہیں اگواد بھی کہا جاتا تھا آغا دراصل ترک زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب قابل احترام بزرگ سربرا یا صاحب فضیلت شخص ہے کلافت عثمانی کے دور میں حجرہ نبی کے حادمین کو آغا پکارا جاتا تھا اور ان کے لیے یہی نام آج بھی رائج ہے مسجد نبی کی قدیم تاریخ میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر دراصل یہی لوگ اغواد تھے جس میں حبشی نیاد دس سے بارہ خواجہ سرا ہوتے تھے جو رومیو کی طرح لباس پہنتے تھے اور اسحاب سفہ کے جگہ جو کہ قدر انچا ایک چبوترہ تھا پر تشریف فرما رہتے تھے اغواد مسجد نبی میں بہت اختیارات اور فخر سے چلتے پھر در نظر آتے تھے اور اسحاب سفہ کے چبوترے کے ساتھ بنا ایک کمرہ جو ابھی بھی موجود ہے جس کے چھوٹے لکڑی کے دروازے سے انہیں جھک کر اندر جانا پڑتا تھا جو شاید صرف انہی کے استعمال کا تھا اور اس کی چابی انہی خواجہ سرا کے ہیٹ کی کمر کے ساتھ لٹک رہی ہوتی تھی اور ان کی ذمہ داری میں مسجد نبی کی صفائی بھی شامل تھی جبکہ ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی صادت حاصل ہوتی تھی کہ یہ روزہی اثر کے اندر روزہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جا کر صفائی کا کام کرتے تھے مجید نبی میں اگر کوئی بچہ کالین یا فرش خراب کر دیتا تو انہیں اطلاع کر دی جاتی ہے اور یہ ماتھے پر ایک بھی بلد یہ بغیر خاموشی سے تابداری سے اس کی صفائی کرتے اور کلمہ پڑھ کر اس جگہ کو پاک کر دیتے تھے شاہ عبداللہ سے پہلے عام معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے ایک گھنٹے بعد خواجہ سرہ لوگوں کو نکالنا شروع کرتے عورتوں علیہ حصے میں بھی صرف انہیں جانے کی اجازت تھی حرم حالی کروایا جاتا اور ساتھ ساتھ اس کی صفائی بھی کی جاتی اور ایک ایک کر کے مجید نبی کے دروازے بھی بند کر دی جاتے اور جب مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دروازہ بند کر دیا جاتا تو اگلے صبح تحجد کی ازان تک یہی اغواد یہاں رہتے تھے خواتین و ازراد اب بات کرتے ہیں گمبت خزرہ کے بارے میں گمبت خزرہ وہ گمبت ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں گمبت خزرہ کی زیارت کی خواہش انگڑائی نہ لیتی ہو مدینہی منورہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس جگہ مسجد نبی تو ہے ہی مگر اس کی اہمیت صرف اس لیے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں ریاست مدینہ کے معاملات اور مذہبی دینی فرائض سر انجام دیئے تھے بلکہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہی اثرنا میں مسجد نبی کی اہمیت میں اضافہ کیا رکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت ہر مسلمان کی ایمان کا بنیادی جز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کوئی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے تمام رشتوں مفادات اور فائدوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں اس لیے ہر مسلمان کے دل میں عشق مصطفیٰ کا جذبہ موجزن رہتا ہے اور ہر دل میں یہ خواہش ضرور ترب بن کر زندہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکت المکرمہ میں بیت اللہ کا دیدار اور اپنے محبوب کے گھر یعنی مدینہ منورہ کا مہمان بنانے کا شرف بکشے تاکہ اس کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبدی ٹھکانے کا بھی دیدار کر سکے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عبدی گھر یعنی روزہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اس کی اندرونی دھیکبال کے لیے سعودی حکومت کی جانب شخصوں سے انتظامات کیے گئے ہیں اور کوئی بھی شخص مخصوص افراد کے لیے روزہی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داقل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ شاہی خاندان کی بڑی سے بڑی شخصیت بھی روزہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی مردی سے داخل ہونے کی جستجو نہیں رکھتی روزہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی قیفیت اور وہاں موجود تبرکات مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے دلچسپی کا باعث رہی ہیں ہر مسلمان یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر گمبت خزرہ کے نیچے اور روزہی شریف کے اندر کیا ہے میرے دوستو وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ روزہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے کچھ آوازیں آئیں اور پھر مشاورت کے بعد جب ایک شخص اندر داخل ہوا تو اس نے اندر کیا مناظر دیکھے یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لیکن آگے بھڑنے سے قبل آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی رائٹ بٹن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیو اور اسلامی چیزیں آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان تک بلا تاتل رسائی حاصل کر سکیں خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی اور آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہی مبارک پر قائم گمبت خزرہ کے نیچے اور روزہی شریف کے اندر کیا ہے اس کے متعلق کہیں کہانیاں مشہور ہیں انٹرنیٹ پر کہیں جالی تصویر گردش میں رہتی ہیں انوائی اقسم کی قبروں کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سوشل میڈیا پر شیئر بھی کیا جاتا ہے کبھی کسی آدمی کی تصویر اس دعوے کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے کہ یہ قادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قبر مبارک کی صفائی کی خدمت پر معمول ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے سب دعوے بے بنیاد اور مصنوع ہیں کیا کوئی قبر مبارک تک واقعی رسائی رکھتا ہے ان سوالوں کے تمام جوابات ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دیں گے اور ان تمام باتوں کو سعودی حکومت نے بازابطہ طور پر ان کا جواب بھی دیا ہے اور اندرونی ہال کی تصویر بھی شیئر کی گئی ہیں جن میں سب خرافات بے بناوٹی اور باتوں کا کالا کامہ ہوتا ہے پہلی بار روزی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کے منظر الفاظ میں پیش کرتے ہوئے شیخ آد بن آمر نے ساتھ ایسے واقعات بتائے ہیں اور اس طرح کی حقائق بتائے ہیں جو اس سے قبل لوگوں کو پتا ہی نہیں تھے شیخ آد بن بتاتے ہیں کہ سعودی بادشاہ فیصل بن عبدالعزیز وہ شخصیت تھے جن کو روزی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جانے کی صادت حاصل ہو چکی ہے سعاد فیصل کے ہمراہ شیخ آد بن آمر بھی روزی رسول کے اندر گئے وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ سعاد فیصل کے ہمراہ روزہ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا انہوں نے دیکھا کہ اندر لوہے کے صندوق موجود ہیں وہ صندوق مختلف تھے اور ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کے اندر کیا ہے آپ نے انٹرویو میں جو کہ یوٹیوب پر موجود ہے شیخ آد بن آمر بتاتے ہیں کہ روزی رسول میں جانے کی صادت حاصل کرنے کے بعد شاہ فیصل محروم نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں ایک کمیٹی تشکیل دیئے جانے کا حکم بھی دیا جو روزی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تبرکات اور وہاں موجود اشیات کا مکمل ریکارڈ مرتب کر سکے اور روزی رسول میں موجود ان صندوقوں کو کھول کر ان کے اندر موجود اشیاء کو بھی ریکارڈ لسٹ میں شامل کر سکے شیخ آد بن بتاتے ہیں کہ ایک دن نماز مغرب کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ روزی رسول کے اندر جائیں اور وہاں موجود ان تمام اشیاء کے متعلق کام کو ختم کریں وہ قیمتی عراقین کے ہمرا زیورات کے ماہر سنیار کو لے کر اس روزی رسول کے اندر داخل ہوئے جہاں موجود لوہے کے صندوقوں کا جائزہ لیا گیا ان میں سے ایک کے اندر سونے اور قیمتی جوارات برامد ہوئے جبکہ دوسرے صندوق کو بھی چاندی کی زنجیروں سے مکفل کیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ وہاں موجود چند اشیاء کی شناخت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ تبرکات کو طور پر ہوئی جن میں آپ کے روز مرہ استعمال کی اشیاء بھی شامل تھی انہوں نے بتایا کہ کمیٹی عراقین نے وہاں موجود زیورات کو مدینہ میوزم میں رکھنے کی تجویز پیش کی تاکہ عوام ان کی زیارت کر سکے خواتین و حضرات یہاں پر ایک وضاحت انتہائی ضروری ہے کہ شیخ آد بھی اصل قبر مبارک تک رسائی نہیں رکھتے تھے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا اور وہاں پر ہی آپ کی تدفین بھی کی گئی میرے دوستو آج کی اس ویڈیو کا یہاں پر افتتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن وقتن ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کی اوپر اپلوٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے لے کے آتے ہیں ان سے آپ مستفید ہوتے رہیں اور آگے آنے والے فیوچر میں بھی فائدہ اٹھاتے رہیں اللہ حافظ